بس چائے بن گئی ہے اب ہم کر رہے ہیں ناشتہ تو بس چائے کے بغیر تو ناشتہ یہ دھورا ہوتا ہے بس پراتھا میں نے اپنے بیٹے کا بنا لیے تو تو کھاتا ہی پراتھا ہے تو بس میں نے تو خیر ربل لوٹی کھانی ہوتی ہے تو میری تو ربل لوٹی ہے تو آئیے بسم اللہ کیجئے ناشتہ شروع کرتے ہیں اسلام علیکم تمام یوٹیوب فیملی کو اور آپ لوگ کیسے ہیں ٹھیک ہوں گے بس آج میں نکلی ہوں باہر گھر سے اور کیا کہتے ہیں کیوں نکلی ہوں کیا وجہ ہے تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی بس یہ گرین بس کا سٹیشن آ گیا ہے تو ہم لوگ بیٹھ گئے ہیں اس کے اندر گرین بس میں مطلب بہت ہی اچھی بس ہے بہت کھلی کھلی اور بڑی ہے مطلب بیٹھیں نا تو بس آرام سے سفر ہوتا ہے مطلب دھکے ہواری نہیں ہوتی مطلب بہت ہی اچھی سرویس ہے گرین بس کی نا ساف سترے روٹ ہیں تو بس آج اس میں جائیں گے ہم پورے ٹاور تک جائیں گے آخری سٹاپ تک جو میں پہلے تو خیر نہیں گئی ہوں فرس ٹائم جا رہی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی ہوں ہزبینڈ تو میرے جا چکے ہیں کمپنی میں تو یہ بس میں نے راستے میں ویڈیو بنایا یہ جو جو سب چیزیں پڑھ رہی تھیں تو یہ بیلڈنگز جو ہیں یہ ساری تو بس یہ ساری ہیں گرین بس کے اندر کی باہر کی ہیں ساری تصویریں تو مطلب اتنا اچھا دیکھتا ہے نا مطلب اگر آپ دیکھیں ویسے تو اتنا شہر ساف سترہ دیکھتا ہے مگر خیر سب کوئی پتا ہے گڑر ڈھکا بس اب میں آگئی ہوں سینڈرم مال میں اور کیا کہتے ہیں یہ تو زیادہ مشہوری ہے کس چیز کے لیے میں یہاں پہ آئی ہوں کیا لینے آئی ہوں تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ وہ شاپ اور اس کو تو آپ جانتی ہیں یہ ہے ایمیٹریڈر تو بس یہاں پہ آزادی سیل لگی ہوئے کافی ڈسکاؤن پر چیزیں مل رہی ہیں تو بس مجھے بھی یہاں سے کچھ بائے کرنا تھا کیا میں نے لیا ہے تو وہ میں آپ کو اگلی نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی میں نے کیا لیا بہت زیادہ نیڈ ہوتی ہے اس کی زائی سی باتیں ہر کسی کو اتنی ضرورت ہوتی ہے پھر مجھے لینا تھا اپنی بیٹی کیلئے ابائیا جو تھارٹین یرس کی ہو گئی ہے اور مجھے اپنی لیو بھی لینا تھا بس میں نے اپنی بیٹی اور اپنا یہاں سے آبائیا لیا بہت زیادہ بچوں کو شوق ہوتا ہے زیادہ بڑوں کو دیکھتے ہیں پہنتے ہوئے تو ان کے آبائیا بھی کافی اچھے تھے تو میں نے خیر بھی ان کی ویڈیو تو نہیں بنائی ایکسپلور کیا بس ہم لوگ باہر آگئے ہیں تو یہ کافی پرانی بیلڈنگ ہے نائنٹین فٹی سکس کی بیلڈنگ ہے کافی پرانی ہے مطلب کافی تو یہ خالی تھی کچھ کوئی فلیٹس میں لوگ تھے مطلب اتنی خطرناک بلڈنگ ہے نا بلکل ہی سمجھیں اورڈی ہو چکی ہے بس یہاں پہ یہ چیزیں مل جاتی ہیں بس یہ سٹیشن ہے گرین بس کا اب یہاں سے ہم بیٹھیں گے بس کیلئے اندر جائیں گے تو میں نے کہاں بہار کا اتنا چربی ہوئی ہے مطلب آج تو موسم بھی اتنا پیار آیا ہے نا تو بس ہی میں نے بہار کی بنائی ہے اندر جائیں گے تو اندر سے تو یہ بس یہاں سے ہی گرین بس میں ہم بیٹھ کے جائیں گے اب آگے ایک جگہ اور جاؤں گی وہاں پہ مجھے آپ کو ایک چیز اور دکھانی ہے تو پھر میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں یہ ہے وہ چیز مطلب فلیگ ہے پاکستان کا سب سے بڑا فلیگ بن رہا ہے بند تو یہ کراچی میں رہا ہے مگرچہ یہ لہرائے جائے گا جہلم میں ان کے پاس آرڈر آیا ہے تو یہ فیکٹری ہے ان کی جو بنا رہے ہیں یہ تیلر دیکھیں سی رہے ہیں یہ ہے بہادر آباد پہ ہے پارک میں بنا رہے ہیں اتنا بڑا پارک ہے بہت بڑا جھنڈا بھی تو بنا نہیں ہے تو بچوں کو لے گئے یہاں پارک آئی تھی تو بس میں نے کہا چلیں اس کو بھی دکھا دیں یہ چیز دیکھنے کو مل گئی مطلب بن کراچی میں رہا ہے لہرائے وہاں جائے گا کتنا بڑا ہے مطلب دیکھ کے میں تو حیران رہ گئی بہت ہی بڑا ہے انہوں نے پہلے بھی دوہزار چار میں بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے بنایا تھا بہت بڑا جھنڈا نا پورے نیشنل سٹیڈیم کے سائز کا نا تو یہ اتنا بڑا جھنڈا بن رہا ہے بس بہت ہی خوبصورت لگا اور سب کوزشن آزادی مبارک ہو مطلب جو ہے نا ایسی بات ہے ہر انسان ہی خوش ہوتا ہے آزاد ملک میں رہ کے تو بس اللہ تعالی ملک کے حالات اچھے کرے اور سب کو ایمان دے صحت دے مہن برکت دے بس اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے گھر تو بس میں نے کہا یہ میں بس اب ہم لوگ بیٹھ گئے گرین بس کے اندر ٹکٹ لے کے جو ہے بس یہ اندر سے نکلتی تو سرنگی طرح بنی بھی ہے تو بس اچھی بس ہے بہت زیادہ اچھی سرویس ہے اس کی تو بس یہ یہ آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کمیٹس کر دیا کریں بتایا کریں ویڈیو کیسی ہے اور آگے میں آپ سے انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیویں ملوں گی اللہ حافظ خدا حافظ ویڈیو انجوائے کریں موسیقی موسیقی موسیقی